یوں تو پاکستان کی تاریخ میں دہشتگردی اور شرپسندی کے واقعات وقتن فوقتن ہوتے رہتے ہیں لیکن نو مئی سے شروع ہونے والے شرمناک ثانیہات سے اس ملک کو دوچار ہونا پڑا اس کی مثال پیچھتر سالہ ملکی تاریخ میں نہیں ملتی عمران خان کے گرفتاری کے بعد شرپسندوں نے ملک بھر میں سرکاری املاک بالخصوص فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ان تمام تر واقعات میں پاک فوج نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے تین روز جاری رہنے والے اس تشدد کی لہر میں کیا کیا کچھ تباہ ہوا اس ریپورٹ میں دیکھئے شرپسندوں نے ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے کیے جو بھی سامنے آیا اسے روند جالا مشتل کارکن منصوبہ بندی کے تحت حساس اداروں کی تنصیبات کو نشانہ بناتے رہے بلوائیوں نے راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں داخل ہونے کی کوشش کی جڑوا شہروں میں مظاہرین کے پتھراؤں سے متعدد پولیس اور ایف سی اہلکار زخپی ہوئے مظاہرین نے تھانہ رمنا پر حملات توڑ پھوڑ کی ایس پی انڈسٹریل ایریا کا آفس بھی نظر آتش کر دیا مشتل حجوم نے لاہور کے تاریخی جنہ ہاؤس میں جو لوٹ مار اور تباہی کی اس کی نظیر نہیں ملتی گھر کا قیمتی سامان لوٹنے کے ساتھ گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا جنہ ہاؤس کی عمارت میں آگ لگا دی جلی عمارت اور بکھرا سامان یہ سوال کرتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ان کے کارکن کیا ایسے احتجاج کرتے ہیں اس دوران فرائض کی انجام دہی کے دوران پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا تین روز تک لاہور کی سڑکوں پر جلی گاڑیوں کے دھانچے لوٹ مار کے بعد نظر آتش کی گئی عمارتیں اور پلازے شر پسندوں کی اشتیال انگیزی اور بربریت کی گواہی دے رہے ہیں نو مائی کو سارا دن توڑ پھوڑ کرنے اور بد امنی پھیلانے کے بعد مستحل کارکن رات بھر لوٹ مار کرتے رہے اسکری پلازہ میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گاڑیوں کے شورم کے شیشے توڑ کر سامان لوٹا اور ایک ایٹی ایم بھی اٹھا کر لے گئے ہماری ریپوٹیشن کو انہوں نے نقصان پجھایا ہے یہاں پہ انٹرنیشنل سٹیچر کی کامنیز کام کرتی ہیں اور وہ یہاں سے یہاں سے بناتے ہیں ساوٹ فیئر ایک سپورٹ کرتے ہیں یا اپنے سیٹ اپس کو سپورٹ کرتے ہیں باہر تو دیکھیں کتنے لوگوں کو جاب ملی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے شیکی ہیں تو یہ تو شکر الحمدللہ کہ ہماری یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ رہی لاہور میں اسکری ٹاور کے علاوہ آمڈ سروسیڈ ڈسٹرک بورٹ برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور سی ایسٹی میں ایسی تباہی کی گئی جو اب کھنڈ رات کا نمونہ بن چکے ہیں گارکنوں کے اس غیر ذمہ دارانہ اور پرتشدد رویے کی ملک بھر کی سیول سوسائٹی نے شدید الفاظ میں مضمت کی کیا ہم ایک فرد واحد کو اقتدار کے خاطر یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ تمام ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کرے کیا ہم ایک فرد واحد کو اقتدار کے خاطر یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کو ہمارے سروں پر زمین بوس کر دے گرا دے کیا یہ اجازت اقتدار کے خاطر ایک فرد کو ایک سیاسی جماعت کو ایک گروہ کو دی جا سکتی ہے نو مئی اور دس مئی کو یہ کام دشمن بھی اب تک نہیں کر سکا ہمارے ساتھ جو انفورچنٹلی ہمارے اپنے کچھ لوگوں نے اور ہماری ایک سیاسی جماعت جو کہ ریجسٹرڈ ہے اوفیشلی اور اس پر تمام پاکستان کے قوانین جو ہیں وہ لاغو ہوتے ہیں انہوں نے کر دکھایا ان دو دنوں کے اندر کراچی میں بھی پرتشدود جماعت کے ورکر دندناتے رہے اور شہر میں مار دھار اور توڑ پھوڑ کرتے رہے سیاسی جماعت کے کارکنوں کے مظاہروں میں لوٹ مار کا انصر بھی آیا تھا اور وہ جلاو گھیراو کے ساتھ لوٹ مار بھی کرتے رہے سماجی رہنما عبدالحائی نے کہا کہ عالمی انسانی حقوق کا منشور آپ کو اظہار رائے کی آزادی اور سیاست کی اجازت دیتا ہے عالمی انسانی حقوق کا جو منشور ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کا آپ کو بولنے کی آزادی ہے آپ کا حق ہے کہ آپ بات کریں سیاست کریں سیاست کریں سیاستی جماعت بنائیں ووٹ دینے کا حق ہے ووٹ لینے کا حق ہے یہ سارے حقوق آپ کے پاس ہے جو کچھ آپ گاڑیوں کو جلانا سرکاری عملات پر حملے کرنا نقصان پہنچانا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ تمام چیزیں عوام کی عوام کے پیسوں کو اس طرح سے زائے کرنا میرا خیال ہے کہ یہ مناسبات ہے پشاور میں بھی مشتہل مظاہری نے چاہی پہاڑ کے موڈل کو جلا ڈالا ریڈیو پاکستان کی قدیم تاریخی عمارت کو دزرے ہاتش کیا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں گھس کر لوٹ مار کی اور جس کے ہاتھ جو لگا لے اڑا ریڈیو پاکستان کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی جلا دیا گیا مشتہل مظاہری نے حشت نگری کی علاقے میں اسلحے کی دکان بھی لوٹ لی شہر پسند اور بلوائیوں نے لوٹے جانے والے اسلحے سے سریعام فائرنگ کی اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر بھی تشدد کیا صفاق مظاہری نے یہاں پر ہی بس نہ کی بلکہ ایمبولنس سے مریضوں کو اتار کر ایمبولنس کو آگ لگا دی ان سب مناصر کو دیکھ کر کون یہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کا احتجاج تھا یا کوئی دہشت گردی ہو رہی تھی سماجی رہنماس آرم برنی کا کہنا ہے کہ کسی بھی محذب معاشرے میں سیاسی کارکون قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے اپنے حقوق کے لیے قانون کا سہارہ لیتے ہیں کچھ تنظیم جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ٹائر بھی نہیں جلاتے وہ تنظیم اگر اتنا بیانک عمل کرے کہ ہماری سرکاری املاک پر غریبوں کی بسیں کس کے لیے غریبوں کے لیے امیروں کی سواریاں نہیں ہیں اس پہ حملے کیے گئے وہ جلائی گئیں یا جو کچھ کیا گیا آرمی کے ساتھ کیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا اخدام ہے اور وہ تنظیم جو یہ کہتے تھی کہ جو بھی اگر آپ کے لیے ہیں تو عدالت سے رابطہ کریں جب یہ دوسری پارٹیوں کو پکڑتے تھے تو آج اگر آپ پکڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں نہیں عدالتوں میں آپ کو بھی جانا چاہیے اپنے اختدار کے لیے آپ ملک کا جنازہ نکال دیں اس سے شرمناک بات نہیں ہو سکتی میاوالی میں مظاہری نے پی اے ایف ایم اے مالم بیس میاوالی پر بھی حملہ کیا توڑ پھوڑ کی اور حساس ادارے کی تنصیبات کو نظر آتش کیا میاوالی میں پی ٹی آئی کے مشتہل مظاہری نے تانہ اکبر مشانی کو آگ لگا دی تانہ میں موجود موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی جلا دی پولیس اہلکاروں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا سوات میں بھی پی ٹی آئی کے مشتہل حجوم نے سوات موٹر وی پلازا چکدرہ کو بھی نظر آتش کیا وہاں پر لوٹ مار بھی کی گئے تجزیہ کار کرنر ریٹائر آبی لطیف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کارکروں کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے دنیا بھر میں پاکستان کا امیج خراب ہوا اور ہماری جگھنسائی ہوئی جو کچھ پچھلے ایک آدھے دن میں ہوا اس کی وجہ سے پاکستان کی جگھنسائی ہوئی امران خان کی گرفتاری کی آڑ میں کیے گئے احتجاز سے درسکاہیں بھی محفوظ نہ رہ سکی مالکن کے علاقے تیمر گرہ میں شہر پسندوں نے فرنٹیئر کور پبلک سکول پر دھاوا بول دیا عمارت کو آگ لگا دی مستعیل افراد نے سکول میں توڑ پھوڑ کی پورتشدد مظاہروں میں تاریخی قلعہ چکدرہ بھی محفوظ نہ رہ سکی رات کی تاریخی میں قلعہ کی عمارت کو آگ لگائی گئی وہاں کھڑی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا اور شاندار عمارت کو کھندر میں تبدیل کر دیا قلعہ میں بکھرا اور جلا سامان اہاتے میں جلی ہوئی گاڑیوں کا ملبا اس بربریت کی دستان سنا رہا ہے اس کے علاوہ ایف سی بیرک مردان ملٹری بیرک مردان پی اے ایف کی یادگار شہدہ سرگودھا کلمہ چوک اور میٹرو سٹریشن راولپنڈی پہنچا بلکہ ان مناظر نے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ کو بھی متاثر کیا جو کہاں ملک کے عبدی دشمن پچھتر سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوص پر مبتلا سیاسی لبادہ اڑھے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا اس سب کے باوجود پاک فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور ملک کے وسیطر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ پاک فوج اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مضموم سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کیا جا سکے لیکن پاک فوج کی احسن اقدام نے شر پسندوں کی اس مضموم سازش کو ناکام بنا دیا اور ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وطن عزیز کی سالمیت اور استحکام ہر شئے پر مقدم ہے